چاہیں دوستوں چلیے شروعات کرتے ہیں کلاس کی یہ ہماری بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کے لیے جو ہے کمبائن کلاس ہے جی کے کا سماجک ادھیان کا اور سماجک ادھیان جو ہے آپ کے ایگزیمنیشن میں پوچھا جاتا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر یو پی بی ایٹ کا تو یو پی بی ایٹ کے اندر میں بھی آپ کو جی کے کا اچھا خاصا سیکشن جو ہے یہاں پر پوچھا جاتا ہے وہیں پر اگر ہم بیہار بی ایٹ کی بات کریں تو بیہار بی ایٹ کے اندر میں جو ہے جی کے آپ کا چالیس مارکس کا پوچھا جاتا ہے ایک سو بیس میں سے چالیس مارکس صرف جی کے سے آتے ہیں وہیں ڈی ایل ایڈ کے اندر میں سماجک ادھیان کا ایک پیپر بن کر کے آتا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو جی کے وغیرہ جو ہے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے سروبات کرتے ہیں سب سے پہلے چھما مانگتا ہوں کلاس کو ریگولر نہیں دے پا رہا ہوں کچھ دنوں سے پچھلے کچھ دنوں سے ریگولر نہیں دے پا رہا ہوں بہت بہت چھما چاہتا ہوں ٹیچرز کی ٹیم بن رہی ہے ٹیچرز آئر ہو رہے ہیں ساری کلاسز آپ کو ملے گی دے ٹائم میں بھی آپ کو کلاسز ملے گی دوستو اگلے دس دنوں کے اندر میں ساری کلاسز جو ہے سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایپ پر ریگولر جتنا پرامس کیا تھا ایپ پر ساری کلاسز چل رہی ہے لیکن یوٹیوب پر نہیں دے پا رہا ہوں تو ایپ پر بھی کلاسز کو بڑھا دیں گے آپ کا اور یوٹیوب پر بھی بڑھا دیں گے ٹھیک ہے چونکہ ہماری چھمتائیں بڑھ جائیں گی تو پھر بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو چاہے کسی بھی کورس کی اگزامنیشن کی آپ تیاری کر رہے ہو ہمارے ایپ پر یا یوٹیوب پر تو آپ کو پڑھ ڈے جو ہے دو سے تین گھنڈے کی کلاسز لگا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں مٹی کا ادھیان جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے اس چیز کو سمجھے گا مٹی کا ادھیان کو کیا کہتے ہیں فٹہ فٹھ سمجھے گا دیکھیں مٹی کے ادھیان کو کیا کہا جاتا ہے دوستوں تو مٹی کے ادھیان کو پیڈولوجی کہا جاتا ہے تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں کا آنسر پیڈولوجی آ رہا ہے ان کا بلکل کریکٹ ہے مٹی کا ادھیان جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے پیڈولوجی کہلاتا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ہمارا کیا سی نمبر چلی اگلے پرشن پر چلتے ہیں دیکھیں دوستو چٹانوں کا ادھیان کیا کہلاتا ہے دیکھو چٹانوں کا جو ادھیان ہے دوستو یہ آپ کا کہہ کلتا ہے پیٹرولوجی کہلاتا ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ مٹی کا ادھیان کو کیا کہتے ہیں پیڈرولوجی کہتے ہیں مٹی کے ادھیان کو پیڈرولوجی کہا جاتا ہے دوستو وہیں پر اگر آپ کو پوچھے گا چٹان کا ادھیان کیا کہلاتا ہے تو پیٹرولوجی کہلاتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستوں کہ ہمارا استھاپنا دیوست چل رہا ہے استھاپنا دیوست 23rd September کو ہمارا تھا ٹھیک ہے اور ابھی تک ہم لوگ جو ہے almost 180,000 لوگوں کا پریوار جو ہے بن چکے ہیں اس کے لیے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں کی وشواس کے تحت یہ بنیا اور آپ کی وشواس پر خرا اترنے کی کوشش کریں گے regular classes آپ کو provide کریں گے دوستوں ابھی استھاپنا دیوست پر offer آئی ہوئی ہے انڈیا coupon code لگاتے ہی آپ کو discount مل جاتا ہے 20% کوئی بھی course اگر آپ مارے application سے آپ کر دوگے except UPBAT UPBAT کے course پر already چونکہ launch ہو رکھا ہے تو heavy discount ہے باقی سارے courses میں چاہے بیہار SSE ہو دروگا ہو یا پھر آپ کا بیہار بیہت ہو یا پھر جھارکھنڈ بیہت ہو بیہار DLED ہو یا پھر پارا میڈیکل ہو سب ہی courses کے اندر میں 20% discount ملے گا دیکھیں دوستو کرنا کیا آپ کو app download کر لیجے گا یہاں سے register کر لیجے گا میں جلدی سے بتا دیتا ہوں register کرنے کے بعد paid course میں جائیے گا paid course میں جاتے ہی آپ کو جو بھی course لینا ہے سارے course آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو بیہت کا لینا ہے تو بیہار بیہت کا وہاں پر مل جائے گا آپ کو UPBAT کا لینا ہے تو لکھنو بیچ مل جائے گا مال لیتے ہیں بیہار بیٹ کا لینا ہے تو topper بیچ آپ کو مل جائے گا وہاں پر topper بیچ کے نیچے کہیں پر buy now کا اس طرح کا option آپ کو دیکھے گا buy now پر کلک کیجئے گا اگلے step میں apply coupon code میں دوستو انڈیا لگ دیجئے گا apply coupon code پر کلک کر کے اپنے دیش کا نام لگ دینا ہے بینا کسی space کا اور پھر اس کے بعد apply کریں گے تو یہاں پر discount ہو جائے گا دوستو یعنی ابھی جو بیہار بیٹ کی course ہے وہ already discount ہو کے 699 ہے اس میں اور discount ہو جائے گا 20% تو 560 روپے یہاں پر صرف آپ کو pay کرنا ہے بیہار بیٹ کے لیے complete course کے لیے دوستو چاہے بیٹ ہو ڈیلیڈ ہو پارا میڈیکل ہو بیہار سسی ہو بیہار سسی کی بات کریں تو ماتر 399 روپے میں بیہار سسی کا بھی سارے discount لگا کر کہ آپ کو 399 میں full course یہاں پر آپ کو آ جائے گا وہیں پر بیہار دروگہ کا course بھی 999 699 کا ہے اور وہ 560 میں آ جائے گا تو جو ابھی course لینا چاہتے ہیں انڈیا coupon code لگا لیجے گا دکت آ رہی ہے مالیجیں نہیں کر پا رہے ہیں اگر کسی اور دوسرے سے phone pay کروانا ہے آپ کو تو آپ ہمیں whatsapp پر یہاں پر سمپر کر لیجے اور ہمارا phone pay number مانگ لیجے چلیے اگلے پرشن پر چلتے ہیں دوستو پرانی جلوڑ مٹی کو کیا کہا جاتا ہے تیسرا نمبر دیکھو پرانی دیکھو یہاں پر میں ایک trick بتاتا ہوں آپ کو کبھی بھی میں پڑھاتا ہوں تو میرا trick یہ ہے کہ جب بھی یہ الویل سویل کی مٹی کے بارے میں آگا تو OBC community کو یاد رکھے گا ہے نا O4 کیا ہوتا ہے Old O4 Old B4 کیا ہوتا ہے دوستو B4 Bangor ہوتا ہے O4 Old B4 Bangor یعنی OBC یعنی جو Old ہوگا وہ کیا ہوگا Bangor ہوگا سی تو ایسے سمجھ رو یہ مسالہ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو پرانی جلوڑ مٹی کو کیا کہتے ہیں تو پرانی جلوڑ مٹی کو کیا کہتے ہیں دوستو Bangor کہتے ہیں آ پر آواز تو اپر اوپر آ رہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پر کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے next question سمجھ میں آیا اب دیکھو پرانی جلوڑ مٹی کو Bangor کہیں گے تو نئی جلوڑ مٹی کو کیا کہیں گے تو نئی جلوڑ مٹی کو نئی جلوڑ مٹی کو جلوڑ مٹی کو یاد رکھے گا دوستو نئی جلوڑ مٹی کو جو ہے خادر کا نام دیا جاتا ہے نئی جلوڑ مٹی کو خادر کہتے ہیں اور پرانی والی کو Bangor کہتے ہیں تو OBC community سے یاد رکھے گا O for old before Bangor OBC O for old before Bangor جو پرانا ہوگا اس کو Bangor کہیں گے جو نیا ہوگا اس کو ہم لوگ خادر کہیں گے دوستو تو اس طرح سے آنسر ہو جائے گا یہاں پر Bangor تو جتنے بھی لوگوں کا آنسر یہاں پر Bangor آ رہا ہے ان سب کا بالکل کریکٹ ہے چلیے دوستو آگے چلتے ہیں ایک بار share کیجئے گا اور نہ میں دل سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں دوستو ٹھیک ہے کیونکہ regular class نہیں دے پا رہا ہوں بہت دکھ ہو رہا ہے بہت دکھ ہو رہا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں دوستو میں پوری courses کر رہا ہوں ہے نا جو اچھے سے اچھے teachers کو hire کیا جائے تاکہ آپ کو ہر ایک فیلڈ میں ہر ایک سبجیکٹ کا الگ الگ teacher کر دوں میں separate کر رہا ہوں ساری classes کو یہاں پر ہے نا science کے ایک proper teacher ہوں گے جو آپ کو proper جتنی ساری classes ہے سبھی کے اندر میں science ہی پڑھائیں گے وہ آپ کو reasoning کے teacher ہوں گے جتنے سارے courses ہوں گے dream سے بگ dream سے بگ teachers پر وہ reasoning ہی پڑھائیں گے special teachers کو hire کر رہا ہوں دوستو اور teachers آ رہے ہیں یہاں پر demo وغرہ دے رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی کا finalize نہیں ہوا ہے دوستو کیونکہ مجھے جو quality چاہیے وہ مل نہیں پا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 5-7 دن کا اور سمیہ لگ جائے گا اس چیز میں تو آپ کو اگلے 8 دنوں کے بعد جو classes ملے گی ایک نئی time table پر اور لگاتار classes ملے گی دل میں ہی 2-3 classes ہو جائے گی ایک class آپ کا سام کے سامے میں ہم رکھیں گے آپ کا سامپین کہاں کی مول جن جاتی ہے یہ بتائیے دوستو سامپین جو ہے آپ کا نیکو بار دیپ میں ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا سامپین جن جاتی جو ہے نیکو بار دیپ سموں میں ہے دیکھو دوستو جن جاتی سے related جو ہے نا پرشن آپ کو پوچھا جاتا ہے جیسے اگر آپ بیہار ایس سی کا paper دیکھو گے میں رات میں کراتا ہوں نا ڈیلی رات میں 9 بجے سے بیہار ایس سی کا چلتا ہے 9 سے 11 تو رات میں اگر بیہار ایس سی کرنا ہے تو رات میں 9 سے 11 ڈریم سے وقت آئی ایس والے چینل پر جوڑ جائیے گا class already schedule ہے اور یہ 9 بجے exact live ہو جائے گی آج سے ہم نے 9 بجے ڈھان لیا ہے کہ کریں گے اس کو تو سومپین کہاں کی مول جن جاتی ہے تو نیکو بار دیپ سموکی ہے اگلا پرشن ہے آنگ جن جاتی کا نیواز اس تھان کہاں پر ہے یہ جو آنگ جن جاتی اس کا نیواز اس تھان دوستوں کہاں پر ہے چھوٹا انڈمان کے اندر میں چھوٹا انڈمان کے اندر میں اچھے بتا یہ لکش دیپ جو ہے یہ کہاں پر ہے تو دوستوں لکش دیپ اگر پوچھے گا تو یہ عرب ساگر کے اندر میں ہے کچھ بسک چیزیں بتاتے جاتا ہوں میں کئی بار آگے بڑھ جاتا ہوں نہیں بتا پاتا ہوں آپ کو عرب ساگر کے اندر میں اریبین سی کہاں پر ہے دوستوں اگر انڈین میپ آپ بناوگے تو دیکھو گے نا مجھے تو نہیں آتی ہے دوستوں اچھے سے بنانے کے لئے ٹھیک ہے میں پھر بھی چھما چاہتا ہوں آپ لوگوں سے چلو دیکھو یہاں پر یہ آپ کا یہاں پر بنگلہ دیس ہو گیا ادھر آئیں گے تو بے آف بینگول ہو گیا یعنی بنگال کی کھاڑی ہو گئی دوستوں اور اس سائیڈ آئیں گے تو آپ کو یہی پر ملے گی عرب سی کون سی سی ہے یہاں پر عرب ساگر کہتے ہیں تو عرب ساگر کے اندر میں آپ کو لکش دیپ ملتا ہے دوستوں لکش دیپ کا رہا ہوں بے آف بنگل میں یہیں پر آپ کو دوستوں مل جائے گا کیا اندر مان اینکوبار دیپ سامو اے این جو ہے یہی پر آپ کو ملے گا لکش دیپ کس سے ملا ہے تو یہ یاد رکھے گا یہ پروال بھتی سے مل کر کے بنا ہوا ہے پروال بھیتی سے مل کر کے بنا ہوا ہے پروکریوت سے مل کر کے بنا ہوا ہے دیڈ پروکریوت سے جبکہ اندر مان ایرپشن یا پھر جوالہ مکھی ادھگار سے ان کا نرمان ہوا ہے دوستوں ٹھیک ہے چلیے مجھے آ رہا ہے اچھا منیپور ابھی جل رہا ہے پتہ ہے آپ کو منیپور کے بارے میں تھوڑا سا لوکیشن یاد رکھے گا دوستوں اس بار کے اگزیمنیشن میں منیپور سے بھر بھر کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں جہاں پر نون بی جی پی گورنمنٹ ہے وہاں پر پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے اگر آپ بات کریں تو بیہار کے اندر میں منیپور سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں ابھی جو دو ہزار تیس کے اندر میں یا چوبیس میں جتنے سارے اگزیمنیشن ہونے والے ہیں ایک تو منیپور کے اندر میں کیا کیا یاد رکھنا میں ابھی یہاں کروا نہیں رہا ہوں کرنڈ ایفر جب پڑھاؤں گا تو اس کے اندر میں منیپور کو پورا آورال کلیر کروا دوں گا لیکن میں آپ کو ہنڈ سے دے رہا ہوں کیا یاد رکھنا چاہیے ایک تو منیپور کا جو پرائم مینسٹر ہے میں چیف مینسٹر میں کیا کہہ رہا ہوں پرائم مینسٹر پرائم مینسٹر تو اپنے یہاں ایک ہی ہے اس کے علاوہ آپ یاد رکھنا گورنر کے بارے میں اور کیا یاد رکھنا دوستو یہاں پر یہاں کی جو جنجاتی ہے جو دو جنجاتیوں کے بیچ لڑایا ہوئے اور بھی جنجاتی ہے اس کے بارے میں آپ ایک نوٹ بنا کر کے اپنے نوٹ ڈاؤن کر لینا میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے پڑھاؤں گا جب پڑھاؤں لیکن آپ اپنے لیول پر یہ کام کرتے جانا جو جو میں آپ کو ہنٹس دیتا ہوں اس کو آپ ڈیلی کرتے جاؤگے اس کے علاوہ گورنر کو جنجاتی کو یاد رکھنا اس کے علاوہ چہدی سمجھتے ہو دوستوں جیسے آپ کا جمین ہے آپ کا گھر ہے آپ کا گھر کے چاروں طرف کون کون سا ہے تو کون کون سے اسٹیٹ کا بورڈر ٹچ ہوتا ہے کتنے سٹیٹ کا بورڈر ٹچ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لوں گے مانیپور کی جو ندیاں ہیں جو ندی ہے مانیپور کے اندر میں وہاں سے سوال آپ کو پوچھے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جنجاتی کے بارے تک میں سوال پوچھے گا یا پھر ایسا پوچھ سکتا ہے کہ مانیپور کے اندر میں حال ہی میں جو ابھی مانیپور جل رہا ہے ایسا کچھ تو نہیں لکھے آگا لیکن لکھے گا کہ مانیپور میں جو اسانتی کا موحول ہے وہ نمکندو جنجاتیوں کے بیچ میں جو ہے یہ دکتیں ہو رہی ہے یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کیرل کے بارے میں دوستوں یاد رکھے گا کیرل تو ایک تو یاد رکھو کیرل ہے کہاں پر دیکھو دوستوں کیرل آپ کو سب سے نیچے یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ بچا خوچا پارٹ جو ہے تمیلاڈو کا ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کا ٹی این ہو جاتا ہے اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ آپ کا کیرلہ ہو جاتا ہے کیرلہ ہو جاتا ہے کیرل کے بارے میں یاد رکھنا سب سے ساکھ شرطہ ساکھ شرطہ در میں سب سے نمبر ون پر کون ہے دوستوں ساکھ شرطہ میں نمبر ون پر کون ہے تو کیرلہ ہے اس کے علاوہ کعوری جو مدہ ہے کعوری ایسو جو چلتی ہے تو وہ کس کے کعوری ندی کا ویواد کس کے کس کے بیچ چلتا ہے تو جو ہے کرناٹکا کیرل اور تمیلاڈو کے بیچ میں جو ہے میلی لی دیکھنے کو ملتا ہے یہی پر ساؤتھ انڈیا میں ہی آپ کو جو ہے کارڈمم کی پہاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کو پوچھے کہ یہ بتائیے آپ کہ یہ جو ہاف آف انڈیا ہے اس کو بڑا اچھا نام کہتے ہیں دوستوں میں بھول رہا ہوں پرائیدیپ بھی بھارت کہتے ہیں ساید ہے نا تو پرائیدیپ بھی بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کا نام کیا ہے تو کیا ہوگا انائی موڑی ہوگا رہیے گا اور ایک بار لائک کیجئے میں تو چی ہی بولوں گا کیوں کیونکہ پچیس لوگ دیکھ رہے ہیں صرف تین لوگوں نے لائکیا میں تو معافی مانگ رہا ہوں دوستوں کی ریگولر میں نہیں چلا پا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن چلا ہوں گا چلا ہوں گا آج مجھا آ رہا ہے پڑھانے میں جھیلوں کا ادھیان کیا کہلاتا ہے جھیلوں کا ادھیان دیکھو جھیلوں کا ادھیان کیا کہتے ہیں دوستوں لیمنولوجی کہہ لیتے ہیں پیڈولوجی کہتے ہیں پیٹرولوجی کہتے ہیں ابھی میں نے بتا دیا آپ کو مٹی کا جو ادھیان ہے مٹی کا ادھیان مٹی کے ادھیان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پیڈولوجی کہتے ہیں پیٹرولوجی کس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے بتایا تھا جو چٹانو کا ادھیان ہے چٹانو کا ادھیان ہے چٹانو کا ادھیان اگر میں گلت نہیں ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو جو میں نے کرایا تھا چٹانوں کے ادھیان کے بارے میں ایک تو مٹی کا ادھیان بتایا تھا پیڈولوجی ہے دوسرا اس کے بعد سیکنڈ کوشن میں نے آپ کو کرایا تھا کہ چٹانوں کا جو ادھیان ہے ایک تو مٹی والا کرا دیا تو دوستوں دوسرا آپ کو کرایا تھا چٹانو تو آنسر ہو جائے گا کہ جھیلوں کا ادھیان لمنولوجی کہلاتا ہے اگلا سوال دوستوں دکھائی بھی دیتا ہے کلیرلی دوستوں آپ لوگوں کو ایسا کرنا کوائلٹی تھوڑا بڑھا لینا میں اگلے بار سے ٹائپنگ تھوڑا اور بڑھا کروا دوں گا ٹھیک ہے یہ ڈارک بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں تاکہ آپ کے آئیز کو جیادہ دکت نہیں ہو ٹھیک ہے آپ لمبے سمیت تک دیکھو آپ کو آئیز ہی سونا ہو آنکھ میں درد نہیں ہو یہ سر دکھ رہا ہے بہت اچھا بڑا ریگولر رہتی ہو اچھا لگتا ہے ایسے ایسے جب آپ لوگ اتنا ریگولر رہتے ہو تو من نہیں کرتا ہے کتنا بھی تھکا ہو من نہیں کرتا ہے ایچولی تھکا کیا ادھر سے ٹائم ہی نہیں ملتا جب سے بیہار سسی اور بیہار دروگہ کی ویکنسی آئی ہے وہاں پر ایک جمعواری بن جاتی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بچے ٹھیک ہے تو وہ والا چینل کو بھی تھوڑا دیکھنا پڑ جاتا ہے کھر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اگلے آٹھ دنوں کے اندر میں کعویری جل بیواد جو ہے कندو راجیوں کے بیچ میں ہے تو کعویری جل بیواد جو ہے کرناٹک اور تمیلنادو کے اندر میں کیرل کرناٹک نہیں کرناٹک مہاراشٹ نہیں مہاراشٹ کا تو دیکھو جتری ہی نہیں مہاراشٹ کہاں پر ہے آپ سمجھ پا رہے ہو مہاراشٹ کا آپ کو کہاں پر ہے دکھا دوں کیا یہاں پر دیکھو یہ اوپر والا پورشن جو ہے یہاں پر گجرات ملے گا تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کو مہاراشت کا لوکیشن ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے دوستو یہ مہاراشت کا لوکیشن ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مہاراشترا یہاں پر آپ کو سائد دیکھنے کو ملتا ہے اس والی لوکیشن کے اندر میں ادھر آوگے تو گجرات ملے گا دوستو اوپر جاؤگے تو کیا ملے گا راجستان ملے گا دوستو یہاں سے آپ کو راجستان دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے راجستان دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر مہاراشتھ ہے اور کاوری جلوی باد آپ کو یہاں پر ہوتا ہے یہ ہے آپ کا کاوری ریور کا فلو حالانکہ یہ سمندر میں یہی پر مل جاتا ہے لیکن اس پیس کا میں لمبا کھچ کے بتا رہا ہوں آپ کو تو یاد رکھنا کرناٹک اور تمیلاڈو کے بیچ میں کیرلا کو کیا دیکھتا ہے کیرلا تو منچنگا ہے کیرلا اور کرناٹک کی بیچ کیوں ہوگا کیرلا سے پانی نکلتی ہے کیرلا سے جب پانی نکلتی ہے یہ ویسٹرن گھاڑ سے یہ جو نکلتی ہے تو کیرلا کو مست پانی مل جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے کس میں کرناٹک اور تمیلاڈو میں ہے نا بعد میں کرناٹک میں گھستا ہے اس کے بعد بچا کھچا کرناٹک سے تمیلاڈو جاتا ہے تو پھر تو بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے ان دونوں کے بیچ ٹھیک ہے تو یہاں پر کرناٹک اور تمیلاڈو کے بیچ مین بھی بات چلتا ہے اتنا بھی بات چلتا کہ ایک دوسرے اسٹیٹ کے لوگ کو جب ہائی ٹینسن رہتا ہے یہاں کے لوگ وہاں سرکشت محسوس نہیں کرتے وہاں کے لوگ یہاں سرکشت محسوس نہیں کرتے ایسا والا مدہ بنا دیا جاتا ہے اور جب الیکشن ہوتا ہے تو جس طرح انڈیا پاکستان کا مدہ پاکستان والے انڈیا کے نام پر بھوٹ مانگتے ہیں اور یہاں پر بھارت میں جب چناؤں ہوتا ہے تو پاکستان کا مدہ گرما جاتا ہے تاکہ نیشنلزم کو بڑھاوا دیا جائے راشتباد لوگوں کے دل میں بھر جائے اور جو ہے خوب بھوٹ کرے لوگ ہے نا پاٹی کو تو ایسا والا جو مدہ اٹھا جاتا ہے وہی چیز ہوتا ہے کہاں پر کرناٹکا اور تمیلناڈو کے اندر میں ٹھیک ہے بولتے ہیں کہ پانی کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کاوری بابر وارڈر کا پانی کو ہم لے آئیں گے کوئی پاٹی کہتا ہے کہ ہم پورا لے آئیں گے اس طرح کا جو ہے خوب چلتا ہے تاکہ لوگوں کو کس مسیہ دور ہو جائے اس طرح کا پرامیس کیا جاتا ہے تو اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پر پرشن سنکھیاں آٹھ پر آ جاتا ہے چلیے پرشن سنکھیاں آٹھ پر کہتا ہے دھوان دھار جل پر پات کس ندی پر استیت ہے یہ جو دھوان دھار جل پر پات ہے یہ کہاں پر ہے آٹھ پر نمبر پرشن یاد رکھے گا دوستو یہ جو ہے آپ کا یہ آپ کو نرمدان ادی پر ہے نرمدان ادی پر ہے چلیے دوستو کچھ اور بتا سکتے ہو گوداوری کے بارے میں بتا سکتے ہو گوداوری کے بارے میں دیکھو گوداوری کو دکچن گنگوتری کا نام دیا جاتا ہے میں گلت اگر نہیں لکھ رہا ہوں تو دکچن یہاں پر لکھ دیتا ہوں گنگوتری دکچن گنگوتری کا نام دیا جاتا ہے کس کو گوداوری کو اور کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ ساؤتھ انڈیا کی سب سے longest river ہے south india india کی longest river ہے دوستوں سب سے لمبی ندی ہے longest river of south india ہے کون گوداوری اور اس کے علاوہ بھی کچھ بتا دوں کہ آپ کو گنگا کے بارے میں بتا دیتا ہوں گنگا جو ہے آپ کو بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے سب سے لمبی ندی ہے اور الگ الگ جگہ الگ الگ لمبائی ہے کوئی پچیس سو پچاس کلومیٹر کہتا ہے انسیارٹی کہتا ہے پچیس سو دس کلومیٹر تو ہم یہی مان کے چلتے ہیں کہ گنگا کی لمبائی جو ہے گنگا بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے اور پچیس سو دس کلومیٹر گنگا کے بارے میں ایک چچو اور یاد رکھے گا کہ گنگا کی سب سے بڑی سہائق ندی کا نام کیا ہے سب سے بڑی سہائق ندی یہ رات میں بھی بتایا تھا یہی سب ریپیٹ کیجئے دوستوں سہائق ندی یہیں سے آپ کا جو ہے نا اچھا ہوتے جائے گا سب سے بڑی سہائق ندی کا نام کیا ہے یمونہ ندی ہے چلیے دوستوں آگے بڑھیں گنگا کو پدما بھی کہا جاتا پدما پوجہ شریفاستو پدما ہم لوگ نہیں بولتے ہیں پدما بنگلہ دیس میں بولا جاتا اچھا بنگلہ دیس سے یاد آ گیا یہ بتاؤ بھارت کا سب سے بڑا بورڈر کس کے ساتھ سیر ہوتا ہے بنگلہ دیس کے ساتھ longest border سیر ہوتا ہے longest border of India longest border of India کس کے ساتھ ہے بنگلہ دیس کے ساتھ ہے بنگلہ دیس میں کیا چلتا ہے بنگلہ دیس میں ٹکا ٹکا چلتا ہے ٹکا ہے ٹکا چلتا ہے چلیے اگلے پرشن پر چلتے ہیں کاوری ندی کا ادھگم ادھگم جو شروع ہے کاوری کہاں سے نکلتی ہے یہ بتائیے کون سے پہاڑی سے تو برمگری کی پہاڑی سے کاوری نکلتی ہے انائی موڑی کے بارے میں جانتے ہو ساؤتھ انڈیا کا ساؤتھ انڈیا کا ساؤتھ انڈیا کیوں لکھ رہے ہو آپ یہ لکھو نا آپ یہ لکھو کی کیا لکھتے ہو اس کو بھی تھوڑی دیر پہلے یاد آیا تھا انائی موڑی جو ہے آپ کا پرائیدیپی بھارت کا پرائیدیپی بھارت کا یعنی جو آپ کا یہ والا انڈیا ہے نا یہاں سے کٹتا ہے یہ والا جو پورشن ہے دیکھنا بھی میں ایک لائن ڈرو کروں گا آپ دیکھنا اس کو یہ والا جو انڈیا ہے نا یہاں سے یہ آپ کا پرائیدیپی بھارت کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ پرائیدیپی بھارت ٹھیک ہے جو مانا جاتا ہے کہ پورانا ہے پرائیدیپی بھارت ہے تو پرائیدیپی بھارت اس کو مانا جاتا ہے تو پرائیدیپی بھارت کا پرائیدیپی بھارت کا بھارت کی ہے نا سب سے اونچی چوٹی ہے سب سے اونچی چوٹی ہے سب سے اونچی چوٹی ہے ٹھیک ہے کون انائی موڑی ٹھیک ہے برمگری کی پہاڑی سے کعوری ندی نکلتی ہے یہ تو جان ہی کہے آپ لوگ سیوس مدرم جل پرپات جو ہے جل پرپات کہاں پر ہے سیوس مدرم واتر فال کے بارے میں پوچھا جارہا جل پرپات مطلب واتر فال ٹھیک ہے جب کیا ہوتا ہے پہاڑوں سے اوپر سے پانی گرتی ہے کئی سو میٹر اوپر سے تو اس کو ملوگ یا کئی میٹر اوپر یا کئی سو میٹر اوپر سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پہاڑ اوچھا ہے ہے نا تو اس کو جو ہے واتر فال کہا جاتا ہے تو سیوس مدرم واتر فال کون سے راج کے اندر میں ہے یہ دیکھیں کرناٹک کے اندر میں ہے کرناٹک کے اندر میں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کرناٹک چلیے اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ سیوس مدرم جل پرپات کس ندی پر ہے دیکھو کرناٹک میں تو ہے یہ پتا چل گیا لیکن ہے کس ندی پر تو دھیان میں رکھے گا یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہاں پر کاوری ندی پر تو سیوس مدرم جل پرپات جو ہے یہ کاوری ندی پر ہے کونسی ندی پر ہے کاوری ندی پر ہے اور یہ کہاں پر دیکھنے کو ملے گا چلی آگے چلتے ہیں انگلے پرشن پر دکشن گنگا یا برد گنگا کے نام سے کس کو جانا ہے تو دیکھو گوداوری نہ دی چونکہ پرائدی پر بھارت کی سب سے لمبی نہ دی ہے اسی لیے اس کو دکشن گنگا بھی کہتے ہیں یا پھر برد گنگا بڑھی گنگا کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے بڑھی گنگا برد گنگا یا پھر دکشن گنگا کیونکہ ابھی کی جو گنگا ہے وہ ینگ ہے جو ہماری اتر بھارت کی گنگا ہے چونکہ پتا ہے اتر بھارت جو ہے نا اتر بھارت والا جو ایریہ ہے وہ تو بعد میں بنا ہے ٹھیک ہے جبکہ ساؤتھ انڈیا والا جو ایریہ ہے جس کو پرائدی پی بھارت کہتے ہیں یہ پرانی بہت پہلے بنایا ہے لاکھوں سال کروڑوں سال پہلے بنایا ہے لاکھوں سال پہلے بنایا ہے لیکن یہ جو آپ دیکھتے ہو نورتھ انڈیا والا جو پارٹ ہے جو ابھی ہمالے پہاڑ کا نرمان ہوا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکرانے سے کچھ سو سال پہلے ہی جو ہے ان کا نرمان ہوا ہے تو یہ جو ہے نئی ہے اور اسی لیے جو پرانی گنگا ہے جو ساؤتھ انڈیا والی گنگا اس کو بڑھی گنگا کہتے ہیں بریحد گنگا کہتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں ایک لئے پرشن پر اسم کا سوک کس ندی کو کہا جاتا ہے چلیے لگے ہاتھ میں ایک پرشن پوچھ لیتا ہوں بیہار کا بچپن سے پوچھا جانے والا پرشن بیہار کا سوک کس ندی کو کہتے ہیں جلدی سے کمنٹ کیجئے بیہار کا سوک کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے بیہار کا سوک کیا ہے چلیے پریتی گجالا پلوی بیہار کا سوک ہر بچہ کو لکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے ہر ایک سٹوڈنٹ کو یہ آنسر دینا چاہیے بیہار کا سوک کس کو کہتے ہیں چلیے دیکھیں سنو شری کا آنسر آیا کنچن کماری شوفیا گجالا پروین پریتی تو یاد رکھے گا بیہار کا سوک کوسی ندی کو کہتے ہیں کوسی ندی کو بیہار کا سوک آ جاتا ہے اسم کا سوک کس کو کہتے ہیں دیکھو اسم کا سوک برمپترا کو کہتے ہیں برمپترا کا دیہانگ اور دیبانگ دیہانگ اور دیبانگ دیہانگ پلس دیبانگ یہ دو جو ہیں اس کے ٹریبیوٹری ہیں ٹھیک ہے ٹریبیوٹری ہیں اس کے سہائک ندی ہے سہائک ندی اچھا ایک چیز میں بچوں کو پہلے پڑھایا کرتا تھا آپ لوگ جانتے ہوگے سائد دو ورڈ ہے ایک کا نام ہے ٹریبیوٹری ہے نا اور ایک کا نام ہے ڈشٹریبیوٹری سہائک ندی اور دوسرا سائد پتا نہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو ہے نا ایک تو سہائک ندی ہوتی جس کو کہتے ہیں ٹریبیوٹری اور ڈشٹریبیوٹری کا مجھے نہیں پتا کیا اس کا ہندی ہوتا ہے کسی کو پتا ہے تو بتاؤ سہائک ندی سہائک ندی اور ٹریبیوٹری اور ڈشٹریبیوٹری میں کوئی ایسا ہے کلاس میں جس کو نہیں آتا ہو تو میں ڈیٹیل سے فیگر بنا کر کے آپ کو ایک منٹ کا سمجھ لے کے بتاؤں گا کمنٹ کرنا جرا اگلے سوال پر آ جاتے ہیں اگلا سوال یہاں پر چودھوہ نمبر ہے کہ بھارت کی جلوائیو کیسی ہے تو دیکھو بھارت کی جلوائیو دوستو کیسا ہے اچھا مونسون جو بھارت میں آتا ہے وہ کیوں آتا ہے بتا سکتے ہو ادھر ہی میں نے ایپ پر ایک چیپٹر پڑھایا تھا جلوائیو کے نام سے ہے نا جیوگرافی کا جلوائیو پڑھا چکا ہوں دوستو ٹھیک ہے اپواہ تنتر پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے جو ندیوں کے بارے میں ہیں وہ سب پڑھا چکا ہوں آپ کو یہاں پر جلوائیو والا چپٹر پڑھا چکا ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اپ پر جا کے جیوگرافی والے سیکشن میں دیکھ لو وہاں پر میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیوں جو ہے گرمی کے دنوں میں باری سوتا ہے گرمی کے دنوں میں کیوں بارس ہو جاتا ہے آپ کہو کہ ندی سمدر کا پانی اوپر جاتا ہے اور اس میں کون سی نئی بات ہے پھر وہ تھنڈا ہوتا ہے اور بارس ہو جاتی ہے ارے اسطل کی طرف کیوں آتا ہے اور تھنڈی میں کیوں واپس چلے جاتا ہے تھنڈی میں تو ہمارا مونسون ریٹرن ہو جاتا ہے نا کیوں ہوتا ہے یہ ساری باتیں بتایا ہے تو اس کو آپ لوگ جرور جا کر کے دیکھئے گا اور ریوائز کیجئے گا چلیے بھارت کی جلوائیو کیسی ہے اس نے کٹی بندی مونسونی جلوائیو ہے چلیے میں بتا دیتا ہوں ایک منٹ کے لیے یہاں پر دیکھو باقی ڈیٹیل سے آب وہاں پر پڑھنا جو آپ کو ایک گھنڈے کا لیکچر ہے اسی ٹاپک کے اوپر دیکھو ہوتا کیا ہے ایکچولی دوستوں مجھے پھر سے انڈیا کا یہاں پر میپ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اور سچ پوچھو ایک جوگرافی ٹیچر کو کئی بار میپ بنانا پڑتا ہے سید ہسٹری میں نہ بنانا پڑے لیکن جوگرافی میں تو قدم قدم پہ میپ کا جررت پڑتا ہے نہ بناو تو پھر مجھا ہی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں تھوڑا سا خراب ہو گیا میپ بنگلہ دیس پر ہم نے کبجہ کر لیا ہے تو یہاں پر دیکھو اب دیکھو اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دھیان میں رکھنا جب گرمی کا سیجن ہوتا ہے گرمی کا سیجن ہوتا ہے گرمی کا سیجن میں اس تھل جو ہے گرم رہتا ہے یہاں پر جب گرم رہتا ہے یہاں کی ہوایں اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے ہوایں کہاں اٹھتی ہے اوپر اٹھتی ہے یہاں کا جو ہے اٹموسفرک پریشر کم ہوتا ہے گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے لیکن وہیں پر بات کریں یہ جو سمودری علاقہ ہے سمودر ہے یہاں کا سیچویشن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہاں پر اٹموسفرک پریشر زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں کی ہوایں تو ابھی بھی یہ اتنا گرم نہیں ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں اس تھل تیجی سے گرم ہوتا ہے اور یہ جو سمودر ہے یہ ایک دم سیتل سیتل سا رہتا ہے بہت کم گرم رہتا ہے اس کی اپیکشہ میں تو پھر یہاں پر جو ہوایں اوپر اٹھتی ہے تو یہاں پر ایک ویکیوم کریئٹ سا ہوتا ہے ویکیوم تو نہیں ہوتا ہے مطلب خالی خالی جگہ کریئٹ ہوتا ہے جس کو بھرنے کے لیے یہاں سے یہاں سے جو ہے موسچر لیڈن ایئر جو ہے انڈیا کے طرف پر ویس کرتا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ موسچر لیڈن ایئر جو دوستوں جاتا ہے نا یہ کمال کرتا ہے یہ کمال کیا کرتا ہے پتا ہے آپ کو یہ نا اس طرح سے جاتا ہے دیکھئے گا یہ اس طرح سے جاتا ہے اور مینمار سے جا کے ٹکراتا ہے مینمار کی پہاڑیوں سے اس طرح سے ٹھیک ہے پھر فائنلی ایسے انڈیا میں بھی ڈاریکٹ گھوستا ہے ایسے کر کے جاتا ہے ایسے کر کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائنلی اس طرح سے جاتا ہے ایرابین سی والا بھی ونڈ یہاں سے گھوستا ہے تو یہ جیسے جاتا ہے نا مینمار پر یہاں پر نا ایک بہت بڑی سوری میں مینمار انڈیا والے پارٹ کوئی مینمار بتا رہا ہوں یہاں پر دیکھنا دوستو آپ دیکھو مینمار کو اس کے ساتھ لگ کر کے ہم بنا لیتے ہیں یہاں پر ریڈ کلر میں یہ دیکھو مینمار ہے آپ کا ٹھیک ہے مینمار ہے ایسا کر کے مینمار بنا لیتے ہیں اب دیکھنا یہاں سے جب جائے گا یہ ٹھیک ہے یہاں سے یہ جب جائے گا تو ایسے مینمار سے ٹکراتا ہے اس طرح سے اس طرح سے مینمار میں یہاں بہت بڑی پہاڑی ہے اس سے ٹکرانے کے بعد یہ اس طرح سے انڈیا میں انٹر کرتا ہے ایسے کر کے انڈیا میں انٹر کرتا ہے یہیں پر آپ کو ملتا ہے کیا یہیں پر آپ کو میگھالے ہے اور میگھالے کے اندر میں ہی گارو خاسی جینتیا کی پہاڑی ہیں کون سی پہاڑی ہے گارو خاسی جینتیا تو ایک پرشن پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے یہ بتائیے کہ گارو خاسی جینتیا کی جو پہاڑی ہے جینتیا کی جو پہاڑی ہے یہ کہاں پر ہے تو یہ میگھالے راج کے اندر میں ہے اور میگھالے میں ہی چیرہ پنجی ہے میگھالے میں ہی موسین رام ہے موسین رام جہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ باریس ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سروادیک ورسہ کہاں پر ہوتی ہے تو میگھالے موسین رام کے اندر میں ہوتی ہے وہ یہی پر ہے کارن یہی ہے کہ یہاں سے رین بیرنگ ونڈ جو جاتا ہے ٹکرانے کے بعد وہاں پر ہیوی باریس گارو خاصی جنتیا سے ٹکراتا ہے اور ہیوی بارس وہاں پر کروا دیتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی ہیں چلو آگے چلتے ہیں یہاں تک سمجھ گئے اب دیکھو یہی جب مونسون جو ہے تھنڈی کے سمیں میں سیجن بلکل الالگ ہو جاتا ہے جب تھنڈا کا سیجن آتا ہے تو تھنڈا کا سیجن آتا ہے تو یہ جو آپ کا یہ ہے جیسے تھنڈی کا موسم آتا ہے تو یہ سمدر گرم ہی رہتا اسثل تیجی سے تھنڈا ہونے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہی ہوایں جو ہے اُلٹی دسا میں پھر یہ بھاگنا چلو ہو جاتی ہے واپس آتی ہے اور یہ تھنڈی کے دنوں میں جب دسمبر سے گجرتی ہے ادھر تمیلاڈو کے اوپر سے تو یہاں پر بارس کرا کے جاتی ہے تو کئی بار پرشن پوچھا جاتا ہے کہ تھنڈی کے دنوں میں تمیلاڈو میں کیوں برسا ہوتی ہے سمجھ رہے ہو نا تو وہ یہی لوٹتے ہوئے مونسون کے کارن ہوتی تو بھارت کی جلوائیو کیسی ہے تو آنسر ہوگا اس نکٹی بندی مونسونی جلوائیو ہے اس کو مد بھولیے گا آپ اتنا بتانے کے بعد بھی اگلا سوال ہے ریگور مٹی کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے دیکھو ریگور مٹی کی بات کریں تو ریگور مٹی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے آپ کو بلیک سوائل کو بلیک سوائل کو یا کالی مٹی کو بلیک سوائل کے بارے میں یاد رکھے گا اس کو کوٹن سوائل بھی کہتے ہیں اب نام سے ہی پکڑ لیے ہوگے کہ بھائیہ کوٹن سوائل کہتے ہیں یعنی کوٹن کی کھیتی بہت تگری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر کالی مٹی ریگور سوائل یا بلیک سوائل یا کوٹن سوائل اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے روہی رو جی جو نئے لوگ ہیں کمنٹ کیا کرو آپ سے بھی لوگ جتنے سارے نئے لوگ ہیں کمنٹ کیجئے اگلا سوال ہے گجرات کی جیون ریخہ جو ہے کس کو کہتے ہیں کون سی ندی ہے جو گجرات کی جیون ریخہ کہلاتی تو یاد ہوگا نرمدہ ندی نرمدہ ندی کو گجرات کی جیون ریخہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں انگلے پرشن پر کہتا ہے چلکا کس پرکار کا جیل ہے دیکھو چلکا جیل کا لوکیشن پہلے آپ دیکھ لو جیلوں کے بارے میں بھی پڑھا چکا ہوں دوستوں تو آپ نہ دیکھ لو آئے پر جا کر کے بعد میں پھر لیٹ سے آپ جوائن کرتے ہو پھر سلیبس زیادہ ہو جاتا ہے آلرڈی آپ کو پتا ہے کہ ایک جولائی سے کلاس سوری ایک اگست سے کلاس شروع ہے بھی کچھ لوگ گھبڑا جاتے ہے نا ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پر آپ اس کو اگر دیکھتے ہو میں آپ کو تو چلکا چلکا لوکیشن نا آپ کو یہاں پر کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آندر پردیس کے اندر میں ہے چلکا جھیل ٹھیک ہے یہ ہے لوکیشن آپ کا چلکا جھیل کا چلکا جھیل بیسکلی ہے کیا کہ یہ جو سمدر کا پانی ہے نا وہ کیا ہوا ہے کہ یہاں تک اندر تک آ گیا ہے اور یہاں سے پھر سمدر سے وہ کڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک تالاب جیسا بن گیا جھیل جیسا بن گیا ہے چونکہ یہ سمدر کا پانی ہے چونکہ یہ آپ کا انڈین وشن ہے بے اور بینگول ہے سمدر ہے تو سمدر کا پانی کیسا لگتا ہے میٹھا ہوگا کیا نہیں نا سمدر کا پانی تو کھارا ہوگا ہی سمدر کا پانی کیسا ہوگا کھارا ہوگا ہی تو بھائی اس میں کون سی نہیں بات ہو گئی تو یہی کارن ہے کہ چلکا لیگ یہ کئیسا ہے یہ آپ کا آپ کہہ سکتے ہو مانی نہیں کہیں گے کریٹر نہیں کہیں گے بلکہ لیگون کہیں گے تو آنسر یہاں پر کیا ہو جائے گا لیگون جیل ہے ٹھیک ہے تو دھیان میں رکھے گا کہ جیل کا جیل لیگون جیل ہے اچھا جمعون کسمیری میں ایک جیل ہے جو میٹھے پانی کا اوہ کیا بتائیں میٹھے پانی کا بڑا مست جیل ہے نام ہے وولر جیل کیا نام ہے وولر جیل ٹھیک ہے چلی آگے چلتا ہے انگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے ویسو کا سب سے بڑا مانو نرمیت جیل یہ پرشن بیڈ پریویس ار کوششن میں پوچھا ہوا ہے بیڈ پی وائی کیو بیہار بیڈ پی وائی کیو دو ہزار بائیس کا پیپر دیکھ لو آپ ٹھیک ہے ایپ پر ایویلیبل ہوگا وہاں پر دیکھنا جی کے سیکشن میں پوچھا ہے کہ سب سے بڑا مانو نرمیت جیل کون سا ہے تو یاد رکھے گا سب سے بڑا اچھا جیل کے بارے میں پوچھ لیا جیل ہے نا تو مانو نرمیت جیل کے بارے میں پوچھ لیا ہے تو یہ جیل کے بارے میں نہیں پوچھا دوستوں آپ کو یہ پوچھا تھا مانو نرمیت جو ہے جو ڈیم تھے اس کے بارے میں پوچھا تھا جو گوویند بلپپنت ساگر جو تھا وہ اس کا آنسر ہوتا تھا یہاں پر آپ کو جیل کے بارے میں پوچھا ہے کہ سب سے بڑا مانو نرمیت جیل کون سا ہے تو یہ بھی ایک اچھا پرشن ہے آنسر ہوگا میڈ جھل جس کو مانو کی دوارہ تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا لوکٹک جھل کا لوکیشن کہاں پر ہے کوئی بتائے گا اس کا لوکیشن کہاں پر ہے لوکٹک جھل ٹھیک ہے لوکٹک جھل کہاں پر ہے جلدی سے بتا دیجئے اگلے پرشن پر چلتے ہیں کہتا ہے کہ اڑیسہ کا سوک کس ندی کو کہا جاتا ہے تو یاد رکھے گا اڑیسہ کا سوک جو ہے وہ آپ کا برہمنی ندی کو کہا جاتا ہے تو آنسر ہوگا برہمنی ایک بار سیئر کیجئے گا دوستوں سبھی لوگ سیئر کیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریویس سیئر کوشن ایپ پر جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے ٹھیک ہے آج جو ہے بیہار بی ایٹ کا دو ہزار اکیس نہیں دو ہزار بائیس کا انگلیس کا پیپر ہوا تھا اس کے علاوہ یوٹیوب پر اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو آپ کو دو ہزار تیس کا بھی پیپر ایویلیبل کرا دیا ہے دو ہزار اکیس کا بھی کرا دیا ہے اور کل جب کلاس ہوگی دو پہر میں انگلیس کی کلاس ہوتی ہے گیارہ پہتالیس میں ٹھیک ہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس دے تو لائیو کلاس جوائن کیجئے گا ہے نا آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی یوٹیوب پر جس میں دو ہزار بائیس کا جو پریویس سیر کوشن ہے وہ تو آج کرا دیا ہم نے دو ہزار اکیس کا بھی کرا دیا دو ہزار اکیس کا کرا دیا بائیس کا کرا دیا تیس کا کرا دیا تو اب دو ہزار بیس کا پیپر ہم کل صبح آپ کو کرائیں گے ٹائمنگ رہے گا اگارہ بچ کے پیتالیس منٹ ٹھیک ہے کلاس جو ہے سیڈیول ہو جائے گی آج رات میں یا کل دن تک میں ہو جائے گی نو دس بجے تک آپ کے ساتھ سیر کر دیں گے ٹیلیگرام چینل پر کہتے ہیں چھپرا کس کی ساہیک نہ دی ہے تو یاد رکھے گا یہ آپ کا چمبل کی ساہیک نہ دی ہے اگلے پرشن پر چائے کی کھیتی کے لیے سب سے اتم مٹی کون سی ہے تو دیکھو چائے کی کھیتی سب سے بڑی ہاں جو ہوتی ہے نا وہ آپ کا لیٹرائٹ سوئل میں ہوتی ہے تو آنسر ہو جائے گا لیٹرائٹ میں ٹھیک ہے چلیے کالی مٹی میں کیا ہوتی ہے کالی مٹی میں تو یہ یہاں پر کوٹن کا اتپادن بہت اچھے سے ہوتا ہے لال مٹی لال کیوں ہوتا ہے دیو ٹو پرجینس آف دیو ٹو پرجینس آف آئرن آئرن کے کارن فیرس کے کارن جو ہے لال مٹی لال ہوتی ہے جلوڑ مٹی کو انگلیس میں نا الوبیل سوئل کہتے ہیں الوبیل سوئل ٹھیک ہے الوبیل سوئل یا جلوڑ مٹی کہتے ہیں جلوڑ مٹی بیسکلی جو ہے گنگا کے ہمالے سے جو ندیاں نکلتی ہے وہ جو نئی مٹی لاتی ہے اسی کو جلوڑ مٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمالے دوبارہ کٹی بھی مٹی کو جلوڑ مٹی کہتے ہیں یا الوبیل سوئل کہتے ہیں اس میں دو طرقہ ہوتا ہے ایک ہولتا ہے اولڈ ایک ہوتا ہے نیو ٹھیک ہے جو اولڈ ہوتا ہے وہ او بی سی ہوتا ہے بی فور بانگر ہوتا ہے اور جو نیو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ خادر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خادر چلو اب ریپیٹ نہیں کریں گے اس سوال کو اگلا سوال ہے انڈمان نیکو بار آئیلنڈ کہاں پر ہے انڈمان نیکو بار آئیلنڈ سب سے پہلے لوکیشن بتا دو انڈمان نیکو بار آئیلنڈ کا لوکیشن کہاں پر ہے تو یہ آپ کو بے آہ بینگول میں ملتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا بنگال کی کھاڑی میں اس کی سب سے اونچی چھوٹی کون سی ہے دوستو اس کی سب سے اونچی چھوٹی کا نام ہے سیڈل پیک انڈمان نیکو بار کی سب سے اونچی چھوٹی کا نام سیڈل پیک ہے دکچن بھارت کی گنگا کس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے پتایا تھا گوداوری ندی کو دکچن گنگا بھی کہتے ہیں بریحد گنگا بھی کہتے ہیں دکچن بھارت کی بھی گنگا کہتے ہیں سروادھک سیدھی بہنے والی ندی کونسی کونسی یہ دینے دی ہے جو زیادہ مردنا پسند نہیں کرتی ہے بلکل سیدھے سیدھی چلتی ہے تو یاد رکھے گا یہ اس ندی کا نام کیا ہو جائے گا دوستو نرمدہ ندی نرمدہ ندی جو ہے سروادھک سیدھی چلتی ہے یہاں پر چلی آگے چلتے ہیں انگلے پرشن پر لال مٹی وہ کس کی ادھکتہ کے قرارن لال ہوتی ہے تو ابھی پہلے پتا دیا کہ آئرن آکسائیڈ کے قرارن جو ہے مٹی کا رنگ جو ہے لال ہوتا ہے میں نے بات بات میں ہی آپ کو ایک آنسر پہلے ہی بتا دیا بہت گلت کیا ہے نا چلی بہت بڑی ہیں اگلا سوال کہتا ہے ماجولی ندی دیپ یہ دیکھو لکھ لو آپ کے پاس جتنا انک ہے اتنا انک لگا کے لکھ لو کہ یہ پرشن بی بی آئی ہے اور ہر بار پوچھا جاتا ہے ماجولی ندی دیپ کس ندی پر ہے تو یہ برمپترہ ندی پر ہے کس پر ہے برمپترہ ندی پر ہے ماجولی ندی دیپ کے بارے میں یہ یاد رکھے گا یہ آپ کا وارڈز وارڈز کیا لکھ دوں اس کے لئے لارجشٹ ریور آئیلینڈ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ریور آئیلینڈ دنیا کا سب سے بڑا ریور آئیلینڈ کا نام کیا ہے ماجولی ندی دیپ اور یہ جو ریور آئیلینڈ ہے یہ برمپترہ ندی پر ہے برمپترہ ندی کو طبط میں کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا کوشن والا کوشن ہے طبط میں اس کو یارلونگ سانگپو کا نام دیا جاتا ہے یارلونگ سانگپو ٹی ایس اے این جی پی او یارلونگ سانگپو کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے چلو گوداوری کو تو پتا ہی ہے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں گنگا کے بارے میں بتا دیا تیستہ کے بارے میں بتا دی تیستہ جل سمجھ ہوتا ہوا تھا پتا ہوگا آپ کو پسیم کی اور بہنے والی ندی کون سی ہے دیکھو جیدہ تر ندیاں جو ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر میں ادھر ویسٹ ہے اور ادھر کیا ہے تو جیدہ تر ندیاں جو ہے آپ یہاں پر بات کرلو گنگا کا یا ساؤڈ انڈیا کی جیدہ تر جو ندیاں ہیں تو آورال بھارت کے اندر میں ساری ندیوں کا جو آپ دیکھو گے وہ جاتا کدھر ہے وہ عرب ساغر کی طرف جاتا ہے سوری وہ بنگال کی کھاڑی کے طرف جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک آپشن دیا ہوا ہے پوچھ رہا ہے کہ پسیم کی اور کون سی ندی بہتی ہے دیکھو پسیم کی اور نرمدہ اور تاپتی یہ دو ایسی ندیاں ہیں جو پسیم کی اور بہتی ہے یہ سوال بھی اپنے آپ میں کافی مہتپون سوال ہے چوکانے والا سوال اگلا سوال ہے لکش دیپ کا نرمان کس سے ہوا تھا تو پروال سے ہوا تھا تو آنسر ہو جائے گا ہاں پر پروال سے تھوڑی در پہلے بتا دیا تھا کالی مٹی یعنی بلیک سوال کا نرمان کس پرکار کے چٹان سے ہوتا ہے تو یاد رکھے گا کئی بار آپ کو لگ رہا ہوگا کس کا آنسر گرینائٹ ہوگا نہیں اس کا صحیح آنسر ہوگا بسالٹ تو کالی مٹی بلیک سوال جو ہے وہ بسالٹ روکس سے مل کر کے بناوا ہے تو آنسر ہو جائے گا بسالٹ روکس آگے چلتے ہیں کپاس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مٹی کون سی ہے کوٹن کے لیے تو کوٹن سوال کے لیے تو بتا ہی دیا ہے کہ کالی مٹی کو کوٹن سوال کہتے ہیں تو تھٹک آنسر یہ ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا کریتریم جھیل کون سا ہے تو بھارت کا سب سے بڑا کریتریم جھیل اگر دوستو یہاں پر کوئی ایک جھیل کا نام بتانا ہو تو یہی پرشن وہ تھا ہے دوستو دو ہزار بائیس بی ایڈ جب یہ آتا ہے نا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بی ایڈ پریویس ایر کوشن دو ہزار بائیس میں پوچھا ہے کہ گوویند بلپ پند ساگر جل وہ بھی کون سا بی ایڈ بیہار بی ایڈ یہ نہ کہنا کچھ لوگ بیہار کے بارے میں بتاتا ہوں تو یو پی سے بچے کمنٹ کرتے ہیں سر آپ تو گلتے بتاتے ہیں ایک بار میں نے بول دیا کہ ڈی ایل ایڈ جو ہے نا تو اسی پر ایک بچہ نے کمنٹ گیا کہ ارے بے اکوف یہ تو سر بیہار کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یو پی کے اندر میں آپ دیکھو گے تو آپ کا ڈی ایڈ بی ٹی سی کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہاں پر جو ڈی ایڈ ہوتی ہے وہ گریجویشن کے بعد ہوتی ہے لیکن بیہار کے اندر میں جو ڈی ایڈ ہوتی ہے وہ انٹر لیول پر ہوتی ہے تو کئی بار میں بار بار بیہار بیہار بولنا تو صحیح لگتا نہیں ہے کئی بار میں بتاتا ہوں تو وہاں پر کچھ بچے یو پی سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس طرح کا کہتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا کریتریم جھیل اگر پوچھے گا تو آنسر ہوگا گوویند بلب پنت ساگر جھیل ٹھیک ہے تھٹی ون کا آنسر سی اگلا سوال ہے پمبن دیپ کس کے بیچ پمبن آئیلینڈ کہاں پر دیکھنے کو ملے گا پمبن آئیلینڈ جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بھارت اور سری لنکا کے بیچ دیکھو ایک لاشٹ جو کلاس بھی تھی نا ایک کلاس میں میں نے سموترا جو آئیلینڈ ہے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ جاپان میں ہے دیکھو یہ جاپان میں نہیں یہ انڈونیشیا میں ہے تو آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اگر سنا ہوگا تو اس کو کریکٹ کر لینا جو انڈونیشیا ہے وہ سموترا آئیلینڈ پر ہی بسا ہوا ہے تو پمبن دیپ کس کے مد استیت ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا کس دیپ کا نام بدل کر کے عبدالکلام دیکھو یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہتپون سوال ہے میں یہاں پر اگین پھر سے وی وی آئی رکھا ہوں کس دیپ کا نام بدل کر کے عبدالکلام ساگر جل رکھا کہ تو ویلر دیپ کا نام بدل کر کے جو ہے عبدالکلام دیپ رکھا گیا ہے تو تیسوا کا آنسر بھی ہی ہوگا اگلا سوال ہے تمیلاڈو کے تٹوں پر جو کی کورومنڈل کوشٹ کہلاتا ہے جاڑے کی دنوں میں ورسہ کس مونسون کے قارن ہوتا ہے دیکھو یہ وہی سوال ہے وی وی آئی کٹیگری میں اس کو رکھ لو آنسر کیا ہوگا اتر پوروی یا پھر لوٹتی ہوئی مونسون کے قارن تو آنسر کیا ہو جائے گا اے نمبر ہو جائے گا تو چونتیس کا آنسر جتنے لوگ اے دے رہے ہیں نا کریکٹ ہے ان کا سوفیہ صدیقی روحی صرف ان ایف ایم سوری کون لگو ہیں پریتی کہکشا کنچن کماری روحی یہ لئے بہت بڑیاں کہکشا نوشن ایف ایم امن سب کا صحیح جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ لم پرلوی کشپ کہہ رہی ایک سر لگتا ہے آج ہم سے ناراج ہے سر میں بھی آپ کے کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں وہ بھی ریگلر اور سر آپ سے ہی میرے کو ایک سو دو نمبر آیا ہے چلی پلوی بہت اچھا ہے آپ کا آپ کا ایک سو دو کس میں آیا ہے بتائیے گا جلا ٹھیک ہے 102 کس میں آیا ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ ایک بچے کچھ بچے ایسے فون کرتے ہیں کہ سر پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ لاشٹ یئر میں کتنا ہزار سٹوڈنٹ آپ کے یہاں سے پاس کیا ہے اور کتنا ٹھو ٹاپ کیا ہے سیونٹی پرسنٹ کتنا کالیج میں کتنوں کا ہوا ہے دیکھو یہ ڈاٹا ہم رکھتے ہی نہیں کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ہم صرف سلیبس پر فوکس رہتے ہیں بچے خود بتاتے ہیں کہ سر ہمارا یہاں ہو گیا وہاں ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جس طرح سوال پوچھتے ہیں اب لگتا ہے کہ جب بھی اگزائمنیشن ہوگا تو بچہ ڈاٹا دینا بھی تو نہیں چاہتے بار بار یوٹیوب پر بولنا اچھا نہیں لگتا کہ اپنا بھیجو بھیجو میں چھوڑی دیتا ہوں چلو بھائی اگلے اگزام پر فوکس کریں اور محنت کریں میں خود پیپر انیلیس کر لیتا ہوں ٹھیک لیکن لگتا جتنے لوگوں کو جہاں ملے گا ہر سال کی لسٹ رکھ پڑے گی اور ایسے بچے جب مانگیں تو ان کو واتس پر لسٹ دینی پڑے گی with contact number تا کی بات کر کر کے وہ کنفرم ہو جائے دیمو دیکھو آپ graduate ہو آپ interpass ہو آپ CR ہو آپ پتا ہے کس طرح کلاس ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جتنی کلاس میں نے free کیا ہے اپنے demo میں ساید بھارت کا کوئی ایسا coaching institute والا app والا ہوگا جنہوں نے free کیا کب میں نے بڑے سے بڑے institute کا app کو بھی کھنگھال آئے کہیں پر نہیں ملتا ہے demo ویڈیو آپ کو ایک demo ایک subject میں ملتا ہے میں دو دو تین chapter free کر دیتا ہوں دو ہی بات ہوگی یا تو آپ پسند آئے گا پسند نہیں آئے پسند آئے تو آپ چلتے ہیں اگلے پر پر ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھیں چلو جیسے آج کا time and tense کا test ہوا تھا اس کو free کر دیا تھا میں نے allowance کر نا بھول گیا سارے لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے ابھی بھی دیکھ سکتے انگلیس میں free ہو گیا آج والی class time and جو جو بیہار ssc کی class ہے dream ss والے channel پر ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے جو interested ہیں بیہار ssc بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو تو پری بھی سر کوشن بھی دیکھتے جانا آپ لوگ 35 کا answer کیا ہوگا دوستو بھارت میں دکانس ورسہ ہوتی ہے کس کے کارن تو دک چمی پس چمی مونسون کے کارن ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ پر میں بات کروں یہ آپ ویشت ہو گیا یہ نور ہو گیا یہ ساؤ ہو گیا یہ مونسون جاتی ہے تو یہ مونسون ہے کس دیکھو اس دیسا سے آ رہی ہے تو یہ آپ کا ویشت ہو گیا یہ ساؤ ہو گیا تو اس دیسا سے جاتی تو مونسون ساؤ ویشت مونسون کہلائے گا اس ڈبلو ٹھیک ہے یہ پہلے لینا ہے ویشت ویشت ملینا ہے تو جس دیسا سے بہ کے جاتی ہے وہ دیسا کا نام ہوتا ہوا جدر سے بہتی پروا ہوا پچھوا ہوا ٹھیک ہے تو پچھوا ہوا کا مطلب جو پسشم کی اور سے آ رہی ہے پروا ہوا مطلب جو پورب کی اور سے آ رہی ہے تو اسی طرح سے دکچن پسشمی مونسون تو یہ مونسون ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے سب سے زیادہ برسہ ہوتا یہاں مینمار میں جا کے ٹکراتا ہے پھر سب اپنا روڈ بدلتا ہے اس والے پہاڑ کو بہت بہت ست نمن ہے نا کہ ان کی وجہ سے اتنی برسہ ہوتی ہے انڈیا کے اندر میں ٹھیک مط پڑھو یار کوئی بک کیوں پڑھتے ہو پریتی کوئی بک مت پڑھو کیا ہے بک کے اندر میں مجھے بتاؤ کیا ہے بک کے اندر میں وہی ایک بک خرید لو آپ دیکھو بی ایڈ میں ڈی ایل ایڈ میں کوئی بی ایس سی کا آگیا اسی میں ایک ہی میٹریل کو ری پرینٹ ری پرینٹ ری پرینٹ کتاب کا نام بدل کر کے دیتے رہتے ہیں اور وہ چھانپ کے ایک بار نشید ہو جاتا ہے ہم لوگ ہر سال ہر دن ہر سفتہ میٹریل کو اپڈیٹ کرتے ہیں کئی بار پڑھانے کے بعد لگتا ہے یہ نہیں پڑھانا تھا تو اس کا خیال رکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو آ نہیں سکتی ہے جس بک میں ہوگا وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں جو ٹاپک پر میٹریل بنتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ اس کو کور کرتے ہیں یہ چیز ہوتا ہے چلو آگے چلتے ایک ہی کوشن پر آپ لگا دیتے ہو بات میں ہم کو لکشدیب کے لوگ کون سی بھاس بولتے ہیں پر 45 کوشن میں کھیچ رہا ہوں سوال کو چلو میں کھیچ رہا ہوں سوال کو کیونکہ آٹھ پچیس میں مجھے ختم کرنا ہے مجھے دوبارہ سے بیٹھنا پڑے گا آٹھ پیتالیس میں کیونکہ نو بجے دوسری کلاس ہے 20 منٹ ملیالم بولتے ہیں نوین جلوڑ مٹی کو کیا بولتے ہیں تو OBC old کو بانگر بولیں گے old کو بانگر سیمنٹ نہیں دیکھا بانگر سیمنٹ old کو ہم لوگ کیا بولیں بانگر بولیں خادر بولیں نئی جلوڑ مٹی کو خادر کہتے ہیں یہ سب ایلوویل سوال کا پرکار کس کے اندر میں ہے تو جائے گا ٹھیک ہے تو آنسر ہو جائے گا خریب فصل کون سی ہے خریب فصل ربی اور خریب کا بڑا جھمیلہ لگا رہتا ہے سب دن کا ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا ایک پرشن یہاں سے پوستا ہے ایک نمبر دلاتا ہے اس کو اچھے سے کرنا خریب فصل خریب فصل کی بوائی کب کی جاتی ہے ربی کا دو ایک لیا خریب کا کب کرتے ہیں جون جولائی میں جون جولائی میں بوائنگ کرتے ہیں اور کاٹتے کب ہے اس کو سپٹیمبر اکٹوبر میں کاٹ لیتے سپٹیمبر اکٹوبر میں ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تین طرح کا ربی وہی ہوگا جو اکٹوبر نومبر میں جس کی سوئنگ ہوگی اکٹوبر نومبر میں لگتا ہے اگلا پرشن انڈمان نکوبار دیپ جو نرمیت ہے جو نرمیت ہے جو آل مکھی سے اور پروال سے کون ہے لکش دیپ لکش ہے جس کا دیپ لکش دیپ ابھی بتایا تھا لکش دیپ میں ٹوٹل کتنے آئیلینڈ ہے یاد رکھو گے نا تو لکش دیپ میں ٹوٹل 36 آئیلینڈ ہے دوستو 36 آئیلینڈ ہے اور لکش دیپ کی جو رازدھانی ہے وہ آئیلینڈ آ چکی ہے ایپ سے جا پروی سر کوش ڈاؤن لوڈ سیکشن میں جائیے وہاں پر بی ایس سی ہے جو پڑھاتا ہوں ڈالتے جاتا ہوں ڈالیے اور خوب جم کر کے سیر کیجئے اپنے دوستوں کے بیچ ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بیہار sse کا جتنا بھی course ہے نا ابھی تو اس میں discount چل رہا ہے تو بیہار sse اگر لگ پلاننگ کر رہے ہوں تو ادھر ہی لے لوں اس میں 5000 question بھی آپ کو مل جاتا ہے digital format کی class ہوگی ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے کی class ہوگی all subject کی class روز لگ ہوں گا میں ہاں پر جو ہے آپ سوال ہے بیہار دروگہ کے لئے کافی زیادہ ماترے میں لوگ پسند کر رہے ہیں 699 کا course رکھا گیا ہے لیکن 560 میں آجائے بیہار دروگہ پیٹی complete course coupon code india لگا لیجی گا اس میں already discount ھے coupon code india applicable نہیں ہے اس کا coupon code UP 200 यह دھیان میں رکھے گا آپ لوگ अभी لے لوں बढ़ ने वाली ہے यह fee UP 200 काम करना बंद कर दे तो इस की course fee बढ़ कर 560 रुपे में बिहार B8 का course आ रहा है 560 रुपी में ठीक coupon code लगा कर 999 था अभी एक offer चल रही 699 दूसरा अस्थापना दीवस वाला offer चल रहा है तो पुल मिला के 560 रुपे में 560 रुपे के अंदर में बिहार DL8 ठीक है 699 भी है और 20% discount के लिए इंडिया coupon code लगा लगा लिजिए ठीक है चलिए coupon code मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ क्या लिखना है India 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 कोई ऐसा बच्चा है जिसको जानना है कैसे कोर्स खरिदे तो चलिए बता देता हूँ कैसे कोर्स खरिदना है ठीक है चलिए दोस्तों देखिए सीधा सीधा एप डाउनलोड कर लोगे यह हमारा ड्रीम से वगा गलती से कोई दूसरा भी खरिद लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों हम आपके कोर्स को चेंज कर देंगे ठीक है अगर मालते कम कीमत वाला कोर्स खरिदते हैं और ज्यादा कीमत वाले में सिफ्ट होना चाते हैं तो दोनों की बीच का प्राइस डिफरेंस जो होगा उसको दुबारा से आप फोन पे कर दीजेगा आपको एड़ कर देंगे अगर गलती से हो भी जाता है तो ठीक है इन सब के लिए हमेशा ट्रीम से वगाइस आपके साथ खड़ा रहता है ठीक है और यहीं पर जो है आपको पेड कोर्स पे जैसे ही बाइनों का अप्शन होगा अंदर उसको दबाएंगे तो अगले अप्शन में अप्लाइ कूपन का अप्शन हैगा यहां से कूपन कोर्ड में इंडिया लिग देना आप INDIA इंडिया और 20% अप्शन होगा कि कल से आपको regular class दूँ कल जो है आपका हिंदी करवा देता हूँ हिंदी काफे time से नहीं हुआ हिंदी का एक दो तीन class डगातार में खीच देता हूँ आपको इसके बाद जो है teaching aptitude का भी class आपको लगा दूँँगा ठीक है बाकी जो English वाली class है तो वो सरले ही रहे हैं ठीक है और English का practice state भी आप चालू कर दूँगा जैसे previous question थोड़ा और खतम हो जाता है तो अगले सब्ता से जो है आपको यहाँ पर practice state चालू कर दूँगा English का बाकी मैत और reasoning के faculties add होंगे तो अगले 8 दिनों के बाद से जो है आपका regular YouTube पर भी classes वगरा ज़्यादा बढ़ जाएगा सारे courses के अंदर में Thank you so much, bye bye, मिलते हैं फिर गी